بند بنایا جائے کہ کام کے دوران یا کوئی چیز کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے کم سے کم دو میٹر کا فاصلہ رکھا جائے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں خود بھی میں بسم در رحمان الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹلویئن نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں ناسیہ خان اور کھیلوں کی خبروں سے میں سمی اقبال آپ کا ساتھ دوں گا وزیرستان کے سرحدی علاقے گھاریوں میں سیکرورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پائرٹی پر دہشتگردوں کی پائرنگ جوابی کا روائی میں ایک دہشتگردہ راگ پائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سبیح اور سپاہی نوید شہید ہو گئے دو جوان زخمی سیکرورٹی فورسز نے دہشتگردوں کا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا آئی ایس پی آر لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی شتیار لنگیزیاں جاری حاجی پیر اور بیرودی سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ تیرہ سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کاروائی بھارتی نازم الامور کی دفتر فارجہ طلبی لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کی خلاف فرضی پر شدید احتجاج ریکارڈ بیس جون کو ایل او سی پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید دو زخمی ہوئے بھارت ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے ترجمان دفتر فارجہ وزیرستان ہو یا ایل او سی پر فائرنگ بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنک نہیں بھاتا بھارت افانستان میں بھی امن نہیں چاہتا لطاق و رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں بی جی پی سرکار بے پنہ دباؤں میں ہیں بھارت کی حرکتیں نام مناسب ہیں وزیر خارجہ شاہ میمود قریشید موڈی کی قیادت میں بھارت ایک بدمواش ریاست بن گیا ہے موڈی بدترین معاشی اور سیاسی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں مہنجوئی اور عدم استحقام پیدا کر رہا ہے وزیر اطلاعات شیبنی فراغ بھارتیوں نے موڈی کو جھوٹا قرار دے دیا کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لڈاک میں ہوئی خوب پٹائی موڈی نے بھارت کو بنا دیا مزاق کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیا دی بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دھوائی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بعد یہ گالان میں کیا ہوا بھارتی صحافی کا چیف اور ڈیفنس سٹاف جنرل فبن راوت کے نام کھلا خط مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی جاری تازہ کارروائی کے دوران سلنگر میں مزید تین کشمیری موجوان شہید موجوانوں کو اس والکورہ میں محاسطے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سرپسیز موطر باکسر محمد علی کھلے ایک عظیم سپورٹسمن تھے وہ مادی نظریات سے بالا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے محمد علی کی طاقت اور حمد کی پوری دنیا آج بھی موطرف ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ پاکستان میں کرونا کیسز میں اضافہ گرزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار نو سو اکیاون افراد میں وائرس کی تصدیق تعداد ایک لاکھ چھتر ہزار چھ سو ستترہ تک جا پہنچی مزید ایک سو انیس افراد جان کی بازی ہار گئے مجموع طور پر تین ہزار پانچ سو ایک جامحق سٹھ سٹھ ہزار آٹھ سو باندے صحتیقات وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کا اسلام آباد کے ہرپتالوں کا دورہ جولائی کے آخر تک اکیس سو سے زائد آکسیجن بیٹس کا اضافہ کریں گے ہارٹ سپوٹ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی اسد عمر کرونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر پیس ماسک ضروری خرار احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے کرونا سے وفاق پانے والے بہتر قیصد افراد کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی ڈاکٹر زفر مرزا کی این سی او سی میں میڈیا بریفنگ ملک بھر میں بیس لاکھ سی چپتر ہزار ایک رکھوے پر ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل چالیس ازلا کے متاثرہ علاقوں میں ٹیڈی دل تلفی کی مہم میں نو سو ٹیمیں شریف آپریشن میں بہتر نتائش کے لیے آرمی کے ہلیکاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں نیشنل لوکلس کنٹرول سینٹر معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے وہ گزشتہ کئی روز سے نجی ہستال میں زیر علاج سے علامہ طالب جوہری نے طویل عرصے تک پی ٹی بی پر شام غریبان کی مجلس بھی پڑھی وزیراعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار اہل خانہ سے تازیت مرہوم کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دوے لاکھ سے تجاوز کر گئی چھار لاکھ انتر ہزار اموات سینٹالیس لاکھ پرانوے ہزار سہتیاب امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد تئیس لاکھ چوالیس ہزار برازیل میں دس لاکھ پہ ہتر ہزار روس میں پانچ لاکھ پچاسی ہزار اور بھارت میں چھار لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ ہو گئی امریکہ میں ایک لاکھ بائیس ہزار برازیل میں پچاس ہزار سے زائد جان کی بازی ہار گئے اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنمنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں ایک دن کی توسیقتی مقابلے چوبیس جون تک جاری رہیں گے ہیڈائنز آپ جان چکے ہیں تفصیلی خبروں کا آخاز کرتے ہوئے افسوسنا خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے دہشتگردوں کی سیکیورٹی پورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر پائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے جنوبی اور شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے دھاریوم کے قریب پائرنگ کی پائرنگ سے کیپٹن سبی اور سپاہی نبیت شہید ہو گئے دہشتگردوں کے حملے میں دو جوان زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی پورسز کی جوابی کاروائی میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا اور دہشتگردوں کی پناہ گاہ کا صفایہ کر دیا گیا ہے بھارتی فوج کی ایل او سی پر اشتیال انگیزیاں جاری بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر اور بیرودی سیکٹرز پر بلا اشتیال فائرنگ کی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے جبکہ ان کی والدہ اور ایک بارہ سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا پاک فوج نے بھارتی فوج کی فائرنگ کا موثر جواب دیا بھارتی نازم اور امور کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی پر فائر بندی معاہدے کی خلاف پرسی پر شدید احتجاج 20 جون کو ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے ایک شہری شہید اور دو زخمی ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی افاج ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہی ہے روان سال بھارتی فورسز نے 1440 مرتبہ سیز فائر موہدے کی خلاف پرسیاں کی ہیں ترجمان کے مطابق روان سال بھارتی فائرنگ سے تیرہ شہری شہید اور 104 زخمی ہوئے ہیں مزید خارجہ شاہ محمود قریشی کا بڑا بیان مزیدستان ہو یا ایل او سی پر فائرنگ بھارت کو پاکستان امن ایک آنکھ نہیں بھاتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا بی جے پی کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لداخم رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات سے توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود سلیپر سیلز کو متحرک کر سکتا ہے پراچی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں بھارت لائن آف کنٹرول پر بھی سیس پار معاہدے کی خلاف پرسیوں میں اضافہ کر سکتا ہے ہمیں ایسے واقعات کا غور سے جائزہ لینا ہوگا وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں نئی صورتحال پر اوائیسی کے بزرائے خارجہ سے آج رابطہ کروں گا وفاقی وزیری طلال سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ موڈی کی قیادت میں بھارت ایک بدموش راستت بن گیا ہے ٹوٹر پیغام میں وفاقی وزیری طلال نے کہا کہ نرندر موڈی بدترین معاشی اور سیاسی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں مہمجوئی اور عدم استحقام پیدا کر رہا ہے ادھر بھارتیوں نے موڈی کو جھوٹا قرار دے دیا کبھی نیپال کے ہاتھوں پس پائی اور کبھی لدھاک میں ہوئی خوب پٹائی موڈی نے بھارت کو بنا دیا مزا کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیا دی بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دھوائی بھارتی صحافی نے چیف اپ ڈیفنس ٹاف جنرل وپن راوت کے نام کھلے خط میں کہا ہے کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گولان میں کیا ہوا انتہائی مطابق سوشل میڈیا پر بہت سے متضاد بیانات اور خوفناک تصویروں نے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ سوال سر اٹھانے لگا ہے کہ ہم کہاں جائیں اور کس پر اعتماد کریں کھلے خط میں بھارتی صحافی نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر چین کی طرف سے مداخلت نہیں کی گئی تو بھارت کو کمانڈنگ آفیسر سمیت بہت سا جانی نقصان کیسے ہوا کیا چین کے دعوے کے مطابق ہماری فوج نے ناکام حملہ کیا اور بھاری جانی نقصان اٹھایا بھارتی صحافی کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ لداف علیہ میں روزانہ ایک نئی کہانی کیوں سننے کو ملتی ہے کھلے خط میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیا ہمیں کبھی حقیقت معلوم ہوگی اور کیا ہمارے فوجی اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں گر گئے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عہدے کو حدف تنقید بناتے ہوئے بھارتی صحافی کا اپنے کھلے خط میں کہنا ہے کہ یہ عہدہ بھارت کو بہتر تحفظ دینے اور تینوں افواج کو ایک چھتری تلے لانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے تاہم حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس اور عہدے کی ناکامی کو ظاہر کر رہا ہے بھارتی صحافی نے کھلے خط میں چیف آف ڈیفنس سٹاف سے استفسار کیا کہ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں اور مراد سے انصاف کر رہے ہیں اور کیا سیاسی قائدین کے لیے قربانی کا بکرہ ثابت ہوئے ہیں بھارتی صحافی نے چیف آف ڈیفنس جنرل بھپن راوت کے نام کھلے خط میں مزید کہا کہ بھارت کو دھوکا نہ دیا جائے قومی سلامتی کے بارے میں وزیر آدم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر موید یوسف کہتے ہیں کہ بھارت ہندو طوا اور توسی پسندی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے چین بھارت کشیدگی اور اس کے پاکستان کشمیر کی تحریک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو پر اثرات کے موضوع پر آن لائن سیمینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے معاملے خصوصی نے کہا کہ بھارت کی توسی پسندانہ پالیسی سے اس کے تمام ہمسائیوں کو مسائل کا سامنا ہے ڈاکٹر موید یوسف نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم اور کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف فرضیوں سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کے لیے چین کے ساتھ کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی توسی پسندانہ پالیسی سے پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں راولپنڈی ستامباد اور مصافات میں ازان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے سعادت حاصل کیجئے کیا انٹی بائیوٹک سے کرونا کا علاج ممکن ہے جی نہیں انٹی بائیوٹک عدیات وائرس کے خلاف محصر نہیں ہوتی یہ صرف بیکٹیریل انفیکشن کے خلاف کام آتی ہے چونکہ کرونا بھی وائرس ہے اس لیے انٹی بائیوٹک عدیات اس پر اثر نہیں کرتی کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشهد ون لا علاقہ اللہ هو اکبر اشهد ون لا علاقہ رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ون لا علاقہ حیل فلاہ حیل فلاہ حیل الفلاہ حیل فلاہ صلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ خبرنامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ذکر کریں گے مقبوضہ کشمیر کا جہاں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران سیرنگر میں مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے ان نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا فوجیوں نے آپریشن کے دوران ایک رہائشی مکان کو بھی تباہ کر دیا قابض انتظامیہ نے سیرنگر کے تمام علاقوں میں موبائل فونس انٹرنیٹ سروسز موت تل کر دی بھارتی فوج نے بارہ موڑا اور بڑگرام اسلام میں گھروں پر چھاپوں کے دوران بارہ سے زیادہ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا سید علی گلانی کی سربراہی میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور بیروائی امر فاروق کی سربراہی میں متحدہ مجلس علماء نے سیرنگر میں اپنی بیانات میں مقبوضہ علاقے میں شراب خانے کھولنے کی بھارتی منصوبے کی شدید مضمت کی کل جماعتی حریت کانفرنس نے معاشرے کے تمام طبقات سے شراب کی فروغ کے خلاف مہم چلانے کی اپیل کی ہے متحدہ مجلس علماء نے اس اگرام کو جمہو کشمیر کی مسلم شناک اور اس کے مذہبی اقتار پر حملہ قرار دیا ہے مفتی آزم کشمیر، مفتی ناصر الاسلام، مولوی بشیر احمد، شبیر احمد ڈار، فاروق احمد توہیدی، عمر آدل ڈار، جمہو کشمیر پیپلز لیگ کے ترجمان یاسر احمد اور تحریک وحدت اسلامی نے بھی مقبوضہ علاقے میں شراب کانے کھول لے کے بھارتی منصوبے کی شدید مضمت کی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں بچوں کو بھارتی فوج کی زیر حراست اپنے والد کے لاپتہ ہو جانے یا بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہونے کی وجہ سے شدید نفسیاتی صدمے کا سامنا ہے بھارت کی ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں گزرشتہ 31 برس کے دوران ایک لاکھ سات ہزار بچے یتیم اور بائیس ہزار نو سو خواتین بیوہ ہو چکی ہیں کشمیر کی خاتون کھلاڑی نگھت بشیر نے سیرنگر میں میڈیا انٹرویو میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں منشیات مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنے کے بعد بھارتی فوج اسے اور اس کے اہل خانہ کو بھراتان کر رہی ہے لڈاکھ میں ایک مسلمان کانسلر کو ان کی ایک آڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد گریفتار کیا گیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ چینی فوج لڈاکھ میں ایک سو پینٹیس کلو میٹر تک اندر داخل ہوئی ہے زاکر حسین جو انڈین نیشنل کانگریس سے وابستہ ہیں انہوں نے مزید انکشاف کیا کہ وادیہ ڈیلوان میں چینی فوج کے ساتھ جھڑپ میں مارے جانے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے کنجماتی گریت کانفرنس آزاد جمہو کشمیر شاہ کے رہنماؤں عبد المجید میر اور زاہد اشرف نے اسلامباد میں اپنے بیانات میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی فوج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کا نوٹس لیں جمہو کشمیر سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم اوائیسی کے رابطہ گروپ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر غور کے لیے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انگامی اجلاس کا اناقات کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ باکسر محمد علی کے لیے نہ صرف باستلاحیت اور ذہین سپورٹس مین تھے بلکہ ان کے اعتقادات بھی عظیم تھے ٹوٹر پر باکسر محمد علی کی زندگی کے اہم واقعات پر مبنی ایک ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ محمد علی مادی نظریات سے بالاتر ہو کر سوچنے اور جانوروں کی نسبت انسان کی تقلیق کے عظیم مقصد کو سمجھنے والی شخصیت تھے انہوں نے کہا کہ محمد علی نے سپورٹس کریئر کے بہترین برسوں میں اپنے عقائد کی حفاظت کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اس وقت وہ بہت پیسہ کما سکتے تھے تاہم انہوں نے تمام تر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے قربانی دی وزیراعظم نے کہا کہ باکسر محمد علی کی طاقت اور حمد کی پوری دنیا آج بھی موت طرف ہے کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے حوالے سے تو پاکستان میں مزید چار ہزار نو سو کیاون افراد میں کرونا وائرس کی تذیب ہوئی ہے جبکہ ایک سو انیس افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق کرونا وائرس پہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ چھہتر ہزار چھہ سو سترہ ہے مجموعی طور پر تین ہزار پانسو ایک افراد جانبہ کھو چکے ہیں پنجاب میں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد پینسٹھ ہزار سابسو انتالیس ہے سندھ میں سرسٹھ ہزار تین سو ترپن اسلامباد میں دس ہزار چھہ سو بائیس بلوچستان میں نو ہزار تین سو اٹھائیس اور قرب پختونخواہ میں اکیس ہزار چار سو چوالیس جبکہ بلوچستان میں یہ تعداد ایک ہزار دو سو اٹھائٹر ہے آزاد کشمیر میں وائرس سے متاثرہ افراد آٹھ سو تیرہ ہیں گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اٹھائیس ہزار آٹھ سو پچپن نئے ٹیسٹ کیا گئے اب تک ملک بھر میں ترسٹھ ہزار آٹھ سو بانمے بریز سہتیاب بھی ہو چکے ہیں وفا کے وزیر اصد عمر کہتے ہیں کہ ملک کے ہسپتالوں میں جولائی کے آخر تک دو ہزار ایک سو سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے اسلامباد میں ایک سنوازی آکسیجن بیڈز راہم کیے جا رہے ہیں وفا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایسو پیس پر عمل رامل ضروری ہے وفا کے وزیر کی حکومتی ٹیم کے ہمراہ اسلامباد کے ہسپتالوں کے دورے کی تفصیل بتائیں گی صدق افصل وفا کے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا کہ ہسپتالوں کے نظام اور سہولیات میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ وفا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے محصر اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسلامباد میں پولی کلینک سی ڈی اے اور پیمس ہسپتال میں اضافی آکسیجن بیڈز فراہم کیے جا رہے ہیں جن کی فراہمی آئندہ تین سے چار روز میں مکمل کر لی جائے گی اس وقت اسلامباد میں ایک سو نوازی بیڈز ہیں 189 بیڈز آکسیجن والے ایڈ ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر تو 20 بیڈز ہیں وہ تو ایڈ ہو کے سٹارٹ ہو گئے ہیں سی ڈی اے ہاؤسپتال کے اندر اور اس کے اگلے ایک دو دن کے اندر 49 بیڈز اور سی ڈی اے ہاؤسپتال کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے 14 بیڈز پوری کلینک کے اندر ایڈ کر دیے گئے ہیں پیمس کے اندر 40 بیڈز جو ہیں وہ منگل کو انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے اکسیجن والے اس کے بعد بھت کے روز جو ہے 52 مزید بیڈز اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گے اور جمعیرات کو انشاءاللہ پتیس مزید بیڈز ایڈ ہو جائیں گے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ 20 بڑے شہروں میں ہاتسپوٹس کی نشاندہی کی گئی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے اطواق سے ہاتسپوٹس میں وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی جو 92 ہاتسپوٹس آئیڈنٹیفائی کی گئی ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کے اندر پاکستان میں اس وقت کرونا کے مرض کے شکار جو مریض ہیں اس میں سے 40 فیصد پورے ملک کے ان ہاتسپوٹس کے اندر زندگی گزارتے ہیں یہ پوری پاکستان کی آبادی کا یہ علاقے جو ہیں وہ طرف 3 فیصد ہیں یعنی 3 فیصد آبادی ملک کی تھوڑی بندشوں کا شکار ہوگی لیکن اس سے 40 فیصد وہاں پر پھیلاؤ روکنے اور اس کو کم کرنے کے اندر مدد حاصل ہوگی وفاقی وزیر اسد عمر نے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا چیئرمن انڈی ایم میں لیفٹینن جنرل محمد افضل اور کرونا کے لیے فوکل پرسن ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا اور دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے ہسپتالوں میں آکسیجن بیٹ اور وبا سے متاثرہ افراد کے علاج مالجے کے لیے فراہم کی گئی تبیہ سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے ہراول دستے میں شامل ڈاکٹرز اور تبیہ عملے کی کاوشوں کو سراہا صدف افضل پاکستان ٹیلی ویجن نیوز اسلام آباد معاون خصوصی صحت ڈاکٹرز زفر مرزا نے کہا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے عوامی مقامات پر فیس ماسکو ضروری قرار دیا گیا ہے وبا کے دوران ہمیں اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھنا ہے ان سی او سی میں نیوز بریفنگ میں ڈاکٹرز زفر مرزا نے کہا کہ کرونا سے وفات پانے والے بہتر پیسد افراد کی عمر پچاس سال سے زیادہ تھی انہوں نے کہا کہ پہلے سے کسی بیماری میں اترہ افراد احتیاطی تدابیر پر سخفی سے عمل کریں اس سے کرونا وائرس کے وبا کو شکست دی جا سکتی ہے ہم نے یہ لازمی قرار دیا ہوئے کہ ہر شخص کو ماسک پہننا ہے چاہے وہ کسی طرح کا ماسک ہو چاہے وہ سرجیکل ماسک ہو چاہے وہ کپڑے کا گھر کا بنا ہوا ماسک ہو لیکن سب نے ماسک پہنے لوگوں سے کم از کم دو میٹر کا فاصلہ اپنائیں یعنی کم از کم چھ فٹ یا دو میٹرز کا فاصلہ اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان رکھنے کی کوشش کریں وزیراعظم کے معاونے خصوصی اسمان ڈار نے کہا ہے کہ کرونا کی وبای صورتحال میں ماسک کا استعمال ہی مرض کو پھیلنے سے روک سکتا ہے سیالکورٹ میں ٹائیگر فورس کے ہمراہ نو ماسک نو سروس مہم کے حوالے سے ماسک تسیم کرنے کے موقع پر اسمان ڈار نے کہا کہ کرونا ریلیف ٹائیگر فورس احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرائے گی مہم کا مقصد شہریوں کو کرونا وائرس سے بچانا اور بیماری کو پھیلنے سے روکنا ہے مہم کے دوران اسمان ڈار نے شہریوں میں ہزاروں ماسک تسیم کیے ادھر سن میں کرونا وائرس کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ سن کا کہنا ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں کراچی کے چھے ازدار کے مختلف یونین کانسلز میں تیسٹر روز بھی لاکڈاؤن رہا جبکہ بائیس مائی کے تیارہ حادثے کے متاثرین کو اندادی چیکس بھی دیا گئے مزید تفصیل زیشان احمد کی اس لپورٹ میں سن کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس سے مطالق اپنے بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں اب تک چھتیس ہزار دو سو اٹھتر مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آج دو ہزار ایک سو چھاسٹ مریض مزید سہتیاب ہوئے انہوں نے بتایا کہ صوبے میں اب تک بتیس ہزار سے زیاد مریض زیر علاج ہیں کراچی کے چھے ازلہ کی مختلف یو سیز میں آج سلیکٹک لوگ ڈاؤن کا تیسرا دن ہے خریداری کے لیے گھر کا ایک فرد ماسک پہن کر بھاڑ جا سکتا ہے جبکہ ان علاقوں کی یو سیز میں ٹرافک مکمل طور پر بند ہے ایسو پیس پر عمل کرتے ہوئے کریانہ سٹور اور دودھ کی دکانیں شام ساتھ بجے تک کھلی رہیں سن کے وزیعالہ سید مراد علی شاہ نے ایکسپو سنٹر کراچی میں ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ کا افتدا کیا یہ یونٹ پاک آرمی اور سنحکومت کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیعالہ سن نے کہا کہ ایچ ڈی یو یونٹ سے ایک سو چالیس آکسیجن بیٹس کا اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ دس روز میں جدید آلات سے لیس یہ یونٹ قائم کیا گیا ہے اور اس میں انتہائی تشویشناک مریضوں کو رکھا جائے گا انہوں نے پاک فوج اور طبی حملے کی کاوشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ ایچ ڈی یو کے قیام سے دوسرے اسپطالوں کا بوجھ کم ہوگا دوسری جانب بائیس مہی کو تیارہ حافظے کے متاثرین میں امدادی چیک دینے کی تقریب ہوئی وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے سکھر کے سبل اسپطال کا دورہ کیا انہوں نے اسپطال کے ایم ایس ڈاکٹر سر انجام دینے والے ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور وفا کی حکومت اور پوری قوم ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کے شکر گزار ہیں انہوں نے کہا کہ اسپطال میں حفاظتی ٹکٹس اور دیگر ضروری سمان کی کمی ہے اور اس سلسلے میں وہ اس ان حکومت سے بات کریں گے اور ممکن ہوا تو وفا کی حکومت بھی یہ اشیاء فرہم کرے گی اس موقع پر پی ٹی آئی سکھر کے رہنما حسین جتوئی بھی موجود تھے زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی پنجاب کے وزیراعظم سردار عثمان بزار نے کہا ہے کہ کرونا کی وبا نے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے حکومت نے بجٹ میں کمزور طبقے کے تحفظ کے لیے اقتعامات تجبیز کیے ہیں انہوں نے کہا کہ جامع منصوبہ بندی کے ذرقے عام آدمی کو ریلیف فرہم کیا جا رہا ہے چھپن عرب روپے کا ٹیکس ریلیف پنجاب کی تاریخ میں پہلے کسی حکومت نے نہیں دیا سردار عثمان بزار نے کہا کہ ہم نے غیر ضروری اخراجات کم کیے ہیں عام آدمی کی موشی مشکلات تازالہ ہماری ترجیح ہے وزیراعلا نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ہر کام میرک پر ہو رہا ہے تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوام کی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے خیبر پختون خان کے وزیراعلا محمود خان نے کہا ہے کہ کرونا کے مریضوں کے لیے علاج مولجی کی بہتر سہولت یقینی بنانے کے لیے صحت کے شعبے کو مستحقم کرنا صبائی حکومت کی ترجیح ہے اپنے بیان میں وزیراعلا نے کہا کہ صبائی حکومت کرونا وبا کی وجہ سے درپیش چیلنجز کو صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کرے گی اور اس مقصد کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں ایک سو چوبیس ارب روپے کی ریکارڈ رقم مختص کی گئی ہے جبکہ کرونا کی صورتحال میں ہنگامی نوعیت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید چوبیس ارب روپے کا فنڈ مختص بیا کیا ہے خیبر پختونخواہ کے مشیری اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے صوبے کے دو سو اٹھارہ علاقوں میں سمارٹ لاؤک ڈاؤن کیا گیا ہے جہاں ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کرا جا رہا ہے پشاور میں میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ سمارٹ لاؤک ڈاؤن والے علاقوں میں غیر ضروری دکانے اور مارکیٹے بند اور اشیخ رنوش کی دکانوں اور مارکیٹوں کے لیے اوقات کار مقرر کیے گئے ہیں سبائی بجت میں صحت کے شعبے کے لیے ریکارڈ فنڈ رکھے گئے ہیں جبکہ صرف کرونا کے لیے چوبیس ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے ادھر ملتان میں کرونا وائرس کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں لوگ ڈاؤن جاری ہے جہاں پولیس اور شہری دفاع کے اہلکار نگرانی کے لیے موجود ہیں ملتان سے ریپورٹ کر رہے ہیں زفر اللہ خان ملتان میں کرونا وائرس کے شکار مریضوں کی زیادہ تعداد کے پیشے نظر ان کے رہاشی علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے ایم ڈی اے چوک شارکن عالم کلونی اور یوں ملتان کے وی اور وائی بلاگ علاقوں اور گلیوں کو دونوں اطراف سے ٹین لگا کر بند کر دیا ہے جبکہ سمارٹ لاکڈون کی زد میں آنے والے علاقوں کی سڑکوں کو بیریئر اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے حکومت کے یہ اچھا اقدام ہے کافی زیادہ کیسز نہیں کر رہے سے تو یہ اچھا ہے کہ پندرہ دن کے لیے لوگ ڈاؤن ہو گیا اس علاقے میں تو یہ بہتری ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ بیٹر فرمائے گا اس کا لاکڈون کا یہ جو فیصلہ گیا یہ بہتر فیصلہ ہے اس سے جو ہے کرونا ویرس کی وبا جو ہے اس سے درہ کم ہوگی لوگ احتیاط کریں گے میکمہ صحت میں ان علاقوں کے لیے ڈاکٹرز کو بطور فوکل پر سن نامزد کیا ہے پندرہ روزہ لاکڈون کے نفع سے کرونا وبا میں کمی واقعہ ہوگی زفرولہ خان پاکستان ٹیلی ویژن نیوز مولتان سوبو نے مختلف خلافوں میں ٹریکنگ ٹیسٹنگ اور کرنٹائن کی حکمتی عمری کے تحت سمارٹ لاکڈاؤن اور اقتامات سے مطالق نیشنل کمانڈ اور آپریشن سنٹرز کو آگاہ کر دیا ہے مزرشتہ چوبیس خنٹے کے دوران ملک بھر میں سہت کے رہنمہ اصولوں کی چار ہزار دو سو سرسر خلاف پرزیاں ہوئی ہیں جن کی پاداش میں سات سو اکیس مارکیتے دکانے پانچ سمیتی یونٹس سیل جبکہ ایک ہزار چار سو آٹھ ٹرانسپورٹرز کو جمانے کیے گئے ہیں آزاد کشمیر میں سات سو پندرہ بلوچستان میں چھ سو چورانوے گلکت بلکستان میں دو سو تیرہ پنجاب میں دو ہزار چھتیس سن میں چھ سو نو خلاف پرزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں اسلام آباد نے تئیس سکانوں کو سیل کیا گیا ہے اور آٹھ ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے گئے ہیں مرگ بھر میں بیس لاکھ پچھتر ہزار ایک رکبے پر ٹرڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل کیا جا چکا ہے اسلام آباد میں نیشنل لوٹس کنٹرول سنٹر کے آداد شمار کے مطابق چالیس ازلا کے متاسکہ علاقوں میں نو سو ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں بلوچستان کے چھ بیس ازلا میں نو ہزار چھ سو انہتر ایک رکبے پر آپریشن کیا جا رہا ہے جس میں آرمی کے ہیلیکاپٹرز بھی استعمال کیا جا رہے ہیں سندھ کے چھے پنجاب اور خیبر کفتونخواہ کے چار چار ازلا میں ٹرڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی نے آرٹس سینٹرز اور بلوچستان کے وقت کے ساتھ پنجاب کے گورنڈر چہدری محمد سرور سے مراقعات کی جس میں بلوچستان کی ترقی خوشحالی اور سیاہی امور سمیت مختلف معاملات پر باتجیت کی گئی گورنر نے وزیراعظم عمران خان وفاق کی تمام ایکائیوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے بلوچستان کی ترقی لازمی ہے پی ٹی آئی کی حکومت پورے ملک میں تحادیوں کو ساتھ لے کر چلے گی چہدری محمد سرور نے کہا کہ بلوچستان میں پینے کے صاف پانی کے لیے سرور فانڈیشن فلٹریشن پلانٹ لگائی رہے ہیں بلوچستان کے وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے کوئٹا میں پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت اور عوامی پلاہ و بہبود کے لیے خصوصی فرنڈز رکھے گئے ہیں بجٹ میں بابا کے بعد معاشی اور سماجی مسائل پر قابو پانے کے لیے بھی خصوصی فرنڈ مختص دیا گیا ہے ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ محدود مسائل میں رہتے ہوئے ایک عوام دوست بجٹ دیں جو لوگوں کی جو ہیں ساری تحولیات کو پوری کرے اور ہم نے اس بجٹ میں کوشش یہ کی ہے کہ ٹکس ایگزمشن دیں تاکہ لوگوں کو ایک قسم کی ریلیف مل جائے پنجاب کے وزیراعالہ سردار عثمان بزدار نے مونسون سیزن میں ممکنہ سراب کے پیشے نظر پیش کی حفاظتی انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے مزیراعالہ نے محتمی آپاشی سے حفاظت انتظامات کے بارے میں جامع پلان طلب کر لیا انہوں نے کہا کہ دریاؤں میں پانی کی صورتحال کو بھی ابھی سے مونیٹر کیا جائے سبائی ادارے ہمہ وقت چوکس رہیں اور ضروری مشینری تیار رکھیں سبائی اور وفاقی محکمیں آپس میں قریبی رابطہ رکھ کر کام کریں مزیراعالہ نے کہا کہ دیرہ غازی خان اور راجنپور کے پہاڑی نالوں میں پانی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کا کراچی کے نیجی ہسپتال میں انتقال ہو گیا ہے ان کے بیٹے کے مطابق وہ گزشتہ کئی روز سے ہسپتال میں داخل تھے علامہ طالب جوہری کا شمار ملک کے منتاز اسلامی سکولرز میں ہوتا تھا وہ بلند پایا شائر مورخ ذاکر اور فلسفی بھی تھے علامہ طالب جوہری متحدہ ہندوستان کے صوبہ بہار کے مردم خیز خطے پٹنا میں پیدا ہوئے اسلامی قانون اسلامی فلسفہ قرآن و حدیث اور منطق پر ان کی گہری نظر تھی انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی علامہ طالب جوہری نے طویل عرصے تک پی ٹی بی پر شامع و غریبہ کی مجلس بھی پڑھی دی وزیر آسم عمران خان نے علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیر آسم نے علامہ طالب جوہری کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کرتے ہوئے مرہوم کی مقفلت اور نواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی پناظرین مفتی محمد نئین کا شمار بھی ملک کے بڑے مذہبی سکوررز میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو درس اور تدریس کے ذریعے ملک اور بیندر اقوامی سطح پر عام کیا وہ گزشتہ روز دل کی آرزے کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے تھے انہیں جامعہ بنوریہ کی قبرستان میں سپردخاق کر دیا گیا ہے ان کی نماز جنازہ ممتاز عالم دین مفتی تقی عثمانی نے پڑھائی مفتی نئین کی شخصیت اور مذہبی خدمات کے بارے میں دیکھتے ہیں کراچی سے علی اغسر ارباد کی یہ ریپورٹ ملک معروف مذہبی اسکالر مفتی محمد نئین یکم جنوری انیس سو اٹھاون ان کو کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق مذہبی کھرانے سے تھا مفتی محمد نئین کے والد بھی عالم دین تھے جو پاکستان بننے سے پہلے کراچی آئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جنہوں نے انیس سو نواسی میں جامعہ بنوریہ عالمیہ کی بنیاد رکھی مفتی محمد نئین نے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے دینی تعلیم مکمل کی اور استدارے سے منسلک ہو گئے ان کی نگرانی میں یہ ادارہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر اسلامی تعلیمات کا مرکز بن گیا جہاں باون مالک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی طلبہ بھی اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یوں شرعی معاملات میں بھی جامعہ بنوریہ سے جاری ہونے والے فتوے کو عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے مفتی محمد نعیم ایک اعتدال پسند سوچ رکھنے والے مذہبی رہنما تھے جنہیں مضبوط بے خوف اور ملن سات شخصت کے باعث مذہبی سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا مفتی محمد نعیم ایک اچھے مقرر بھی تھے جس کے باعث مختلف ٹی وی پروگرانس میں انہیں مذہبی معاملات پر گفتگو کے لیے خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا مذہبی خدمات کے باعث وہ وفاق المدارس کے مرکزی رکن بھی تھے مفتی محمد نعیم نے مختلف کتب بھی تحریر کی جن میں ان کی معروف تصنیف تفصیل القرآن کے ساتھ جل کی اشاعت ہو چکی ہے مفتی محمد نعیم کی نواز جنازہ جامعہ بنوریہ میں ادا کی گئی جس میں مذہبی سیاسی اور سمادی شفتیات کے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مفتی محمد نعیم کے انتقال کو ملک کے لیے بڑا نقصان قرار دیا انہوں نے اپنی ساری زندگی بین اسلام کی اشاعت علوم نبور اور علوم قرآن کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھی تھی دنیا بھر میں وہ پاکستان کے سفیر تھے اور پاکستان کے سفیر یہاں سے تیار کر کے انہوں نے بعد میں مفتی محمد نعیم کو جامعہ بنوریہ کے قبرستان میں سپردخواہ کیا گیا دین اسلام کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یادر تھر جائے گا علیہ السلام پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی ملسیر آزم عمران خان نے ممتاز عالم دین مفتی محمد نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا اور کمصدہ خاندان سے تازیت کی ہے ٹیٹر پر اپنے پیغام میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ جید عالم دین اور جامعہ بنوریہ انٹرنیشنل کے محتمم مفتی محمد نعیم کے انتقال پر رنجیتہ اور مغموم ہیں انہوں نے کہا کہ میری دعائیں اور ہمدردیاں پسماندگان کے دنیا بھر میں اب تک نوے لاکھ سے زائد افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ حراکتوں کی تعداد چار لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے اب تک سینتالیس لاکھ ترانوے ہزار سے زیادہ افراد صحتیات بھی ہو چکے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے جہاں متاثرین کی تعداد تئیس لاکھ پینتالیس ہزار سے زیادہ ہے جبکہ ایک لاکھ باریس ہزار سے زیادہ فراد جان کی بازی ہٹ چکے ہیں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثرہ ملک برزیل ہے جہاں دس لاکھ تہتر ہزار سے زیادہ فراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ چار لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ادھر سپین میں داخلے کے بعد برطانوی سیاہوں پر کرنٹینہ میں رہنے کی پابندی نہیں ہوگی سپین کے وزیر خارجہ نے برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو ذریعہ ہوئے کہا کہ برطانوی شہریوں کو آئسولیشن میں جانے کی ضرورت نہیں اور وہ سپین میں آزادہ نہ گھوم پھر سکتے ہیں ایسا ان چار لاکھ برطانوی شہریوں کے لیے احترام کیا گیا ہے جن کا سپین میں دوسرا گھر ہے لیکن برطانیہ میں نافذ خوانین کے مطابق جو بھی برطانیہ آئے گا اس کے لیے چودہ دن کے لیے آئیسولیشن میں رہنا ضروری ہوگا سعودی کرونہ باریز کے پھیلاؤ کی میل جول پر پابندی ہوگی سعودی عرب میں چوبیس مارچ کو کرسیو نافذ کیا گیا تھا ایرانی ریال کی قدر میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں گزشتہ روز شدید کمی واقع ہوئی ہے ہفتے کے روز اوپن مارکٹ میں ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں ایرانی اجتناب کرے مشرقی لندن کے کسپر ریڈنگ کے ایک بارک میں چاکو بردار شخص کے حملے سے تین افراد حراق اور کئی زخمی ہو گئے بطانی میڈیا کے مطابق پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے جہاں دو کی حالت نازق ہے اینی شاہد کے مطابق ایک شخص گروپ میں موجود لوگوں پر چاکو کے وار کر رہا تھا حکومت پاکستان کے فیصلے پیش نظر پی آئی اے کی چارٹر فلائٹ امریکہ میں پھسے ہوئے پاکستانیوں کو ستائیس جون کو ملک میں واپس لائے گی پرواز نیو آرک لیبرٹی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر نیو جرسی سے لاہور کے لیے اڑان بھرے گی وہ تمام پاکستانی اس پرواز کے ذریعے وطن واپس آ سکھیں گے جنہوں نے پاکستانی سفارت خانے اور کانسر خانوں میں ریجسٹریشن کرا لی ہے سفارت خان نے کہا ہے کہ باقی رہ جانے بارے ائرپورٹ پہنچ گئی خصوصی پرواز تمام سعودی عرب سے سیالکورٹ پہنچی ائرپورٹ حکام نے مسافروں کو خوش آمدید کہا سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چہدری فواد حسین نے پینڈ دادن خان میں پاسپورٹ آفیس کا افتدا کیا وفاقی وسیعت نے میڈیا سے گفتگو کر موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں اختر مینگل کو رازی کرنے کے خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے اس دلاخ خیبر کے عوام کو ہنگامی طور پر مدد پراہم کرنے کے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا قیام ابل میں آگیا ہے تفصیل ہمارے نمائند محمد اللہ خان آفریدی سے دوسرا سنٹر قائم کر دیا گیا جسے پاک آغان شہرہ پر اور دیگر حدثات کے دوران قبائلی عوام کیلئے فوری امداد دستیاب ہوگی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ہنگامی حالات میں بروقت تبی امداد اور ریلیگ دینے کے سلسلے میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا دائرہ کار جلد ظلہ خیبر کی دیگر تحصیل لنڈی کو تل ملاگوری اور وادی تیرا تک بڑا دیا جائے گا تحصیل بارے میں ریسک شروع شروع گیا ہے جس میں ہم مختلف نوعیت کے حادثات میں لوگوں کو مدد فرام کرتے سوٹے انضمام کے بعد حکومت کی کوشش ہے کہ قبائل ازلا کے عوام کو وہ تمام تعلیت دے جو خیبر پخت انخوا کے دیگر ازلا کے عوام کو حاصل ہے محمود اللہ خان افریدی پاکستان ٹلیویجن یوز بارہ خیبر موسمی آتی تبدیلی کی وزیر مملک زتاج گل وزیر نے کہا ہے کہ چار کروڑ بیس لاک روپے کی گرانڈ سے حلقہ اینے ایک سکیانوے میں چودہ سکولوں میں نئے کلاس رومز اور بلوکز کی تعمیر کے منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے دیرہ غازی خان میں مختلف سکولوں کے دورے کے موقع پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بادوں کی تکمیل کر رہے ہیں جن علاقوں میں سرے سے سکول موجود نہیں وہاں نئے سکول بنائے جا رہے ہیں قومی احتساب بیورو کے چیپ میں ریٹائرڈ جسٹس جاوید اقبال کہتے ہیں کہ نیب افسر بدنوانی کی روک تھام کے لیے نیب کی کرپشن فری پارٹس پالیسی پر قومی فرض سمجھ کر عمل کر رہے ہیں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نیب کی سانزک سائنس ریبوری قائم ہونے سے انکوائری اور انویسٹیگیشن کے میار میں بہتری آئی ہے احتساب عدالتوں میں نیب کے مقدمات میں سزا کی شرع اٹھ سٹ آشار آٹھ سات فیصد ہے چیر میں نیب نے کہا کہ تمام متعلقہ فریقوں کی کوشش سے بدنوانی کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے سورج گرہن کے دوران اتباع اطاعت رسول علیہ وآلہ وآلہ میں آستان آلیہ عید گار شریف راول پنڈی میں صلاة القصوف ادا کی گئی ہے اس دوران تمام طرح حکومتی ایسو پیس پر عمل کیا گیا سجادہ نشی پیر محمد حسان حسید الرحمن نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے اتباع کر ہی امت مسلمہ دین و دنیا میں کام کیا بھی حاصل کر سکتی ہے انہوں نے آرم اسلام اور وطن عصیز کی سلامتی اور کرونا وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کرائی پنجاب بھر میں 1227 الیمنٹری سکولوں کو اپگریڈ کر کے ہائی سکول کا درجہ دیلیا کیا ہے اس سے ہزاروں طلبہ کو فائدہ ہوگا ریپورٹ کر رہے ہیں ننکانا صاحب سے جاوید احمد معاویہ پنجاب حکومت کی حدایت پر محکمہ تعلیم نے ننکانا صاحب اور اس کی تینوں تحصیل میں ادھارہ آلیمنٹری سکولوں کو اپگریڈ کر کے انہیں آئی سکول کا درجہ دے دیا ہے اپگریڈ ہونے سکولوں میں دودھ راز کے دیارتی علاقوں میں تعلیم تعلیم ہلکوں والدین اور طلبہ نے سرکاری تعلیم اداروں کی اپگریڈ پر پجاب حکومت کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ایسے والدین کی پریشانی ختم ہو گئی ہے جو سفری مشکلات اور محدود وسائل کے وجہ سے میڈل کے بعد اپنے بچوں کو مزید تعلیم کے لئے کسی سکول نہیں بے سکتے تھے جو والدین تھے اپنے بچوں کو کام پر لگا دیتے گر میں بٹھا لیتے تھے کہ اب یہ ہائی سکول بننے کی وجہ تھے انشاءاللہ وہ بچے یہاں پر پڑھیں گے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہمارے والدین کیونکہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سکول آئی ہو گیا میک مر تعلیم کی طرف سے اپگریڈ ہو تمام تعلیم اداروں میں لیبریری کمپیوٹر کراچی کے نوچوانوں نے ان کی مدد کیسے کی ہے یہ دیکھتے ہیں سحیل جمالی کی اس ریپورٹ میں وہیں اس جھیل میں درجن و گھرانے کشتیوں میں گھر بنا کے رہتے ہیں ان کا جینا مرنا خوشی غمی سبھی اس کشتی کے گھروں سے وابستہ ہیں یہ لوگ غربت کے سبب دادو میں اپنے اہل خانہ کے لئے گھر تک بھی نہیں بنا سکے ہیں لوگ ڈاؤن کے منفی اثرات سے یہ گھرانے اب تک نہیں نکل سکے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت تک آن پہنچی ہے پاکستانی دنیا بھر میں فلاحی کاموں میں سب سے زیادہ عطیات دینے والی قوم ہے کراچی کے نوجوانوں نے فلاحی تنظیم کے ساتھ امداد بہیمی کے تحت راشن اور نق رغم جمع کر کے کشتیوں کے مکینوں تک پہنچائی ہے ہم بھی ایک چھوٹی کشتی بیٹھ کے اندر آئے اور ہم نے راشن تفتیم کیا یہاں پر ہم نے کچھ کیش تفتیم کیا ہے انشاءاللہ اگر ہمیں اور لوگوں نے ڈونیشن کرنا اور آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا قابل ستائش جذبہ ہے جس کی پذیرائی ازہد ضروری ہے کہ اس سے خیر کے کاموں کو فروغ ملتا ہے صوبائی حکومت کو بھی معاشی طور پر ان کمزور لوگوں کی دستگیری کرنا چاہیے سوہل جمالی پاکستان ٹیلیویجن نیوز منشق جیل ذلا دادو پناسین پھل انسانی غزا میں قدرت کی انمول نمت ہیں جبکہ انگور کی بات کی جائے تو یہ ایک خوش ذائقہ اور پرت بخش فل ہونے کے ساتھ بھرپور غزائی اہمیت کا بھی حامل ہے تفصیل بتا رہے ہیں یاسر حسین انگور اہم غزائی اناثر کیلشیم فاسفورس اور فلاد کے علاوہ وٹامن بی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے ذریع ماہرین کی طرف سے خطہ پٹوہار کے لیے موضوع اقسام کی دریافت کے بعد کاشکاروں نے بڑے پیمانے پر انگور کی کاشت شروع کر دی ہے خطہ پٹوہار کی انگور کی ضروریات اب اپنی پیداوار سے حاصل ہو رہی ہیں ذریع ماہرین کا کہنا ہے کہ خطہ پٹوہار کے کاشکار انگور کی کاش سے سالانہ چار سے پانچ لاکھ روپے فی اکڑ منافع حاصل کر سکتے ہیں خطہ پٹوہار انگور کی کاش کے لیے انتہائی موضوع ہیں انگور کی ورائیٹیز پرلیٹ تھامسن فلیم سیڈلیس یہ ورائیٹیز اس علاقے میں لگا کر ان سے اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی خطہ پٹوہار میں انگور کی ایسی اقسام کابل کاش تھیں جو مون سون سے پہلے پک کر تیار ہو جاتی ہیں جن میں شوگران سلطانی ن اے آر سی بلیک فلیم سیڈلیس اور کنگ روبی وغیرہ شامل ہماری یہاں ٹرینیشنل کراپس ہو رہی تھی جس طرح مکہی ہو گئی گندم ہو گئی اور اس میں سے انکم اتنی کم تھی کہ ہم نے پھر مادرن ٹیکنیک اور نئی جو ورائیٹیز ہیں اس پر آئے میں نے پھر گریپس اس کو چوز کیا کاشکار زیادہ سے زیادہ انگور کاش کر کے بہترین منافع حاصل کر سکتے ہیں یاسر حسین باکستان ٹیلیویزن نیوز اسلام آباد کچھ بات موسم کی تو مہتوی موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خوش رہے گا تاہم شمال مشرقی پنجاب کشمیر اور اسے ملکہ پہاڑ علاقوں میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کے علاوہ آندھی اور گرد چمر کے ساتھ مالش کا امکان ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سے 247 زیادہ مونجوداروں نوکندی اور نورپول فر میں 45 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب ملک کے مختلف شہروں سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی موسیقی 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 کھیلوں کے سیگمنٹ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دورہ انگلینڈ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم 28 جون کو منچسٹر روانہ ہوگی منچسٹر پہنچنے کے بعد پاومی ٹیم دربی شائر پہنچے گی جہاں اسے چودہ روز تک قرانتینہ میں وقت گزارنا ہے اس طوران ٹیم کو ٹریننگ اور پریکٹس کرنے کی اجازت ہوگی ٹریننگ اور پریکٹس کے علاوہ پریکٹس میچس کی کمی کی تلاشی کے لیے چند انٹرا سکارڈ میچس کا انقاد بھی کیا جائے گا انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے ڈومیسٹک سیزن کا آغاز نہ ہونے کے باعث پاکستانی ٹیم کو پریکٹس میچس کھیلنے کے لیے مقامی ٹیمیں دستیاب نہیں ہے پاکستان کرکٹ ٹیم دورہ انگلینڈ میں تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچس کھیلے گی سیریز اگفت اور ستمبر میں شیڈیول ہے اور آج لین پاکستان کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ چیمپئن بنے گیارہ برس مکمل ہو چکے ہیں دوہزار نو میں آج ہی کے دن پاکستان نے یونوس خان کی غیادت میں ٹی ٹوئنٹی کا عالمی چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کر لیا تھا لارڈز میں کھیلے گئے فائنل میں پاکستان نے شری لنکا کو آٹھ وکٹوں سے شکستی تھی شری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر 138 رنس بنائے تھے اور پاکستان نے مطلوبہ حدف انیس میں اوور میں دو وکٹوں پر حاصل کر لیا تھا پاکستان کی جانب سے مایاناس آن راؤنڈر اور صابق کپتان شاہد خان آفریدی نے فتہ گر کا کردار ادا کر کے ناقابل شکف چونسٹر رنس بنائے تھے اور مرد میدان کا عزاز اپنے نام کیا تھا ترنمنٹ میں پاکستانی بولرز کی کارکردی بہت امدہ رہی تھی عمر گل 13 وکٹوں کے ساتھ سرے فیرز سب کے شہید اچمن نے 12 اور شاہد خان آفریدی نے 11 وکٹیں حاصل کی تھی باکسنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اولمپک دے منانے کے لیے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنمنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں توصیح کر دی گئی ہے اب یہ مقابلے 24 تیون تک جاری رہیں گے پاکستان باکسنگ فریڈرشن کے جنرل سیکیٹری ریٹائٹ کرنل لاسنگ تر نے بتایا ہے کہ اولمپک دے پر کھلاریوں کو خراج تحسین پیج کیا جاتا ہے جس کے باعث مقابلوں میں مزید ایک روز کی توصیح کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ شیڈو باکسنگ مقابلوں میں سینکڑوں کھلاری حصہ لے رہے ہیں جو کہ پاکستان میں باکسنگ کے لیے حوصلہ افضاء بات ہے دوسری تارے پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنمنٹ کے مقابلے زور و شور سے جاری ہیں آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنمنٹ کی تین کیڈگوریز میں ملک بھر سے کھلاری حصہ لے رہے ہیں کامیاب کھلاریوں کا اعلان باکسنگ فریڈرشن کے تائیرات کا در ایفریز اور آفیشلز کریں گے پاکستان کے احسام الحق انٹرنیشنل اولمپک ڈے کے موقع پر آن لائن اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے کرونا وائرس کے باعث دیگر کھیلوں کی طرح روان سال انٹرنیشنل اولمپک ڈے بھی متاثر ہوا ہے جبکہ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی کے مطابق عالمی وباہ کی وجہ سے اولمپک ڈے پر تقریب کا انعقاد ممکن نہیں ہے اس لیے اس مرتبہ دنیا بھر سے اٹلیٹس آن لائن ورک آؤٹ کا مظاہرہ کریں گے انٹرنیشنل اولمپک ڈے ہر سال تیسیون کو منایا چاہتا ہے گزشتہ کئی سالوں سے دنیا بھر میں دوڑ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں کے مقابلے منقض ہونے تھے لیکن کرونا وائرس کے باعث روان سال تمام کھلاری انٹرنیٹ کے ذریعے اکھرتے ہوں گے ساکر کی بات کرتے ہیں تو جرمن فوٹبال لیگ میں چیمپینز بائن میونک نے فرائی برک بروسیہ دادمون نے لائپسک اور منس نے وردر ریمن کو اپنے مقابلے ہرا دی ہیں مقابلے پی ٹی وی سپورٹس پر برائرات دکھائے جا رہے ہیں میونک میں کھیلے گئے میچ میں مزمان بائن میونک ناظرین اسے کے ساتھ سپورٹس نیوز سے سل وقت اتنا ہی اوور ٹو مناظر این ناظر شکریہ سمی کھیلوں کے خبروں کے ساتھ ہی بلٹنہ ہوا مکمل مناظر حسین اور ناظرین کو اجازت دیجئے مزید نیوزر اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے کسی کی چھین یا کھانسی کی صورت میں یہ منتقلی مایا ذرات کی صورت میں ہو سکتی ہے یہ وائرس کے مریض کی چھوئی ہوئی جگہ یا ستا کو چھوڑے اور ہاتھ کو موہ، ناغ یا آنکھوں کو لگانے سے صحت مند لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے کسی کی چھین یا کھانسی کی صورت میں یہ منتقلی مایا ذرات کی صورت میں ہو سکتی ہے یہ وائرس کے مریض کی چھوئی ہوئی جگہ یا ستا کو چھوڑے اور ہاتھ کو موہ، ناغ یا آنکھوں کو لگانے سے صحت مند لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے موسیقی